اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم جی سے میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جو سٹائز ہوتی ہیں وہ ایک کرشن مذہب میں ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لئے حرام ہے کیا چیز ہم نےowaniaٹای پہلتے ہیں ہاں ٹائی ٹائی ٹھیک ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کرشن مذہب سے ہے تو ہمارے لئے وہ حرام ہے اور جیسے ہم لوگ سکول گاتے ہیں تو ہم لوگوں کو وہ ٹائی پہنا ضروری ہوتا ہے اس کے بینہ ہم لوگ انٹری نہیں کر سکتے تو پھر یہ حرام ہے ٹھیک ہے بڑا ایک منٹ جی شکل ٹائی کے سلسلے میں یہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب ٹائی کی ابتداء ہوئی ہے تو باقاعدہ وہ کراس کے شکل کا ہوا کرتا تھا اور یہ کرسچنوں کی یا نصرانیوں کی علامت ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے آپ پرانے بہت سارے علماء کے یہاں یہ فتاوہ دیکھیں گے کہ ٹائی پہننا حرام ہے کیونکہ وہ اسی بنیاد پر اس میں باقاعدہ اس کی شکل جو پرانی ہوتی تھی وہ سلیب جیسی ہوتی تھی لیکن موجودہ دور میں جو ٹائی ابھی پہنی جاتی ہے اس میں سلیب جیسی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے ابھی موجودہ دور کی جو ٹائی ہے وہ سلیب جیسی اس کی شکل نہیں ہوتی ہے اور وہ عام ہو چکی ہے وہ نصرانیوں کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے اس لئے بہت سارے علماء کو آپ دیکھیں گے اس کے جواز کا فتوہ انہوں نے دیا ہے تو بیٹا جو جس ٹائی کی آپ بات کر رہے ہیں جو ٹائی ابھی اسکولوں میں بچے باندھتے ہیں وہ ٹائی نصرانیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے نہ تو اس میں سلیب کا کوئی نشان ہے اس لئے انشاءاللہ اس کو پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے